بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرا نام ہے نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنی ویزی نواز یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے تھائی کی ڈش جس کا نام ہے تھائی آسٹری چکن یہ بہت ہی مزے کے بنتا ہے ریسپی میں بنتا ہے تو وہاں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے شروع کرتے ہیں تھائی آسٹری چکن بنانے کے لیے ہم نے پین لے لیے اب سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں اوائل اوائل ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے کنجر گارلک پیسٹ اس کو تھوڑا سوٹے کریں گے اب ڈالیں گے اس میں چکن چکن ہم نے پہلے فرائی کیا ہوا ہے اور کافی ویڈیو میں میں نے فرائی کرنا بتایا بھی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تھا وہاں سے چاہ کار سکتے ہیں چکن ہم نے دو سو گرام لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں تھائی چلی سوس اب ہم ڈالیں گے اس میں بلیک مشروم کٹے ہوئے یہ تین پیس ہیں بلیک مشروم کے اور تین پیس ہم نے لیا ہے گرین چلی کے اس کو ہم نے بریک بریک کٹ لیا اس طرح سے اب ایک کپا میں اس میں ڈالیں گے چکن سٹاک اب ڈالیں گے اوستر سوس دو ٹیبل سپون بلیک پیپر پورڈر ایک پینچ وائٹ پیپر ایک پینچ اور چکن پورڈر ایک پینچ مکس کریں گے اس کو اب اس کو میں لگائیں گے کان فلور دو ٹیبل ایک پینچ دیلیں گے دو ٹیبل ریڈ چلی ہول درائیہ پل دو ٹیبل ای بے تین سے چار بیس ہنے ڈالیں اب ڈالیں گےٹ مرے ٹیبل ہم مکس کریں گرلک رائس کے ساتھ سوس اگر آپ گرلک رائس کے ساتھ ایک رائس نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک فری رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا وائٹ رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں پریڈر میں لگا دیئے اب لگائیں گے چکن ہاف تی سپون آپ نے اس میں سیسمی آئل اینڈ بے ڈالنا ہے یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا اگر آپ گریوی والا اور گریوی والا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ چکن سٹاک ٹوڑا اور ایڈ کر دیں یہ ہم نے لگا دیا بیسگر کا پتہ تھائے آسٹر چکن ہمارا تیار ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ